ایمان کسے کہتے ہیں ایمان دل کی تصدیق زبان کے اقرار اور آدھا و جوارے کے عمل کا نام ہے ایمان میں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دل کی تصدیق ہو زبان کا اقرار ہو اور آدھا و جوارے سے عمل کریں جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے دل سے پڑھیں اور زبان کا اقرار ہو اور لا الہ الا اللہ کی جو مانگ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو حال لیں یہ ہے ایمان کیا ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانفال آیت نمبر دو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ ہوتی ہے اگر اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو ایمان مضبوط ہوگا اور اگر گناہ کا کام کریں گے تو ایمان میں کمی آئے گی گویا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کمی ہوتی ہے ایک سوال ہے کیا ہم کہ سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ میں مومن ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ نے چاہا تو ہم کہ سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں اللہ نے چاہا تو خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان کے بارے میں شک پالتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں تو جائز نہیں ہم ایمان لائے ہیں تو دل میں شک نہیں پالنا ہے ایمان کے بارے میں پالنا ہے پتہ نہیں میں مومن ہوں یا نہیں تو شک کی بنیاد پر اگر اس طرح کی بات کہتے ہیں تو جائز نہیں لیکن اگر اس طور پر کہتے ہیں کہ ایمان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے دین میں آتی ہیں ایمان میں اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں ایمان میں وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے تو جن کاموں کا حکم دیا انہیں کرنا جن کاموں سے روک دیا انہیں اپنے آپ کو روک لینا سب کے بس کی بات ہے ہے نہیں ہے سب لوگ کر بھی نہیں پاتے تو اس نائیاں سے مکمل ایمان ہمارے اندر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ایمان پر ہیں شک کیے بغیر شک پالے بغیر اگر ہم یہ سوچ کر کے کہیں کہ دین تو اللہ نے جن کاموں کو حکم دیا ہے جن کاموں سے روک دیا ہے سب کو شامل ہے اور ان ساری چیزوں میں بہرحال کتا ہی پائی جاتی ہے اس نائیاں سے کوئی کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں تو ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں